کہ غیر محرم مرد یا غیر محرم عورت کو اگر آپ بات کر رہے ہیں کسی مسئلے کے لئے جیسے کوئی خاتون کسی عالم سے مسئلہ پوچھنے کے لئے رابطہ کر رہے ہیں یا پھر کوئی مرد کسی کے گھر پر رابطہ کر رہا ہے مرد کے وجہے گھر کی عورتیں فون اٹھا رہی ہیں کسی وجہ سے یا کوئی بھی ایسی صورت آپ کہیں کسی سے بھی بات کر رہے ہیں ایک طرف غیر محرم مرد دوسری طرف غیر محرم عورت ہو تو یہاں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے سب سے پہلے عورت کو کہ اپنی آواز کی لچک پر قابو رکھیں ایسی آواز میں بات نہ کرے جو آواز سامنے والے کے لئے فتنہ ہو اور بات کو لمبا نہ کرے اور خاص طور پر تفصیلات باریکیاں سنانے میں عورت اتنی لمبی گفتگو نہ کرے کہ خامخہ یہ گفتگو لمبی سے لمبی ہوتی جائے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلا ضرورت کسی اجنبی مجھ سے بات کرنا درست نہیں ہے اور ضرورت پر اگر بات ہوتی ہے تو بقدر ضرورت ہونی چاہیے ضرورت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور اس گفتگو کے اندر بھی عورت کو اپنی حشمت اپنی اپنے اپنے وقار اور اپنی عزت و ناموس کا ایسے تحفظ کرنا چاہیے کہ سامنے والے کے دل میں برائی کا احساس بھی پیدا نہ ہو آپ کے لب و لہجے سے اسے محسوس ہو کہ یہاں جو ہے کوئی دال گل نہیں سکتی اگر کوشش بھی کرے گا تاکہ کوئی بیمار انسان بھی ہو تو اس بیمار انسان کی بیماری اسی کے نفس میں گھٹ کر ختم ہو جائے وہ آپ کے تعلق سے کسی قسم کا غلط تصور اپنے دل میں نہ لاسکے یہ بڑا اہم عدب ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے یہی بات تو بیان فرمائی کہا فلا تقوعنا بالقول فيطمع الذی فی قلبہ مرض کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت یعنی غیر محرم مرد غیر محرم عورت سے بات کرے تو کہا کہ تم اپنی آواز میں لچک نہ لاؤ کہ تمہاری آواز کے لچک سے کسی بیمار انسان کے یعنی دل کا بیمار دل کے بیمار انسان کے دل کی بیماری بڑھ جائے ایسا نہ ہونے پائے اسلام نے یہ عدب ہم اور آپ کو سکھلایا بتلایا ہے